مردیوں سے لانت بھی سمار محمد بن سلی و نسلی و نسلی و نسلی و نوالا سوری و کریم امہ باپا تاندارِ خاتمِ نفوت کے دیوانِ پرمانِ مستانِ دوستوں قرآنِ قریم جو اللہ کی ایک آخری کتاب ہے اور آخری تکیم کر اللہ کریم نے نازم کرمائی قرآنِ قریم یہ ان وعنات کے مطبو کرتا ہے قرآنِ قریم کے جو وہ سعاد پاکتا ہے محسرین نے لکھا ہے کہ قرآنِ قرآن کے بڑے اہم تین موضوع تین اہم موضوعات پر قرآنِ قریم جو پھر کرتا ہے محسرین نے لکھا ہے موضوعات عذابین یہ سبن میں آجاتے ہیں پہلا قرآنِ قریم کا موضوع توہین ہے اللہ کو ایک ماننا سمان 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 کے سامس کو تسریف کرنا سمان طاقتوں کا سر چشمہ موت و حیات کا مالک زندگی اور موت دینے والا موت قریصت دینے والا خلاف اسمان و زمین کے نظام کے بنانے والا جلانے والا اللہ کو کچھے تسریف کرنا یہ قرآنِ قریم کا خیلعہ بڑے کیا ہے جو بڑا خفیری دینے والا محسرین دوسرا قرآن موضوع ہے قرآنِ 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 قرآن حضرت عبیؐ علیہ السلام و السلام کی یہ بات کو ماننا ہم کو انبیؐ کا بیوانگر نبی اور حسول تسلیم کرنا اور تیس کا موضوع ہے قرآنِ حریف کا مان یعنی قیامت کو ماننا موت کے بعد مرنے کے بعد زندہ ہونا اس کو تسلیم کرنا یہ قرآنِ پاک کا سیسرا کا ہم موضوع مارے چکبیر اللہ حضرت ختم نبوت سیسا بات زندہیہ پہ لانت بیسا بات قرآنِ قریم دوسرا موضوع مسئلہِ حصالت ہے ہم سب کا یہ عفیدہ اور ایمان ہے ہم تمام انبیاء صلات و السلام کو اللہ کا سجد سجد تسلیم کرنا جتنے بھی انبیاء صلات و السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں جن کی کم و بیشت عدد ایک لاکھ چوبیس آزار آنکھ پہ پیار کی جاتی ہے ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء آنکھ اسلام کو مان نا یہ ضروریات دین میں سے ہے اقائد اسلام میں سے ہے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے صرف اتنا اجوانی ایمان لانا جتنے بھی اللہ نے ایک لاکھ چوبیس آزار تھے یا اس سے کم تھے یا اس سے زیادہ تھے ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے نصف سمائند تسلیم کرتے ہیں اور پھر انبیاء صلات و السلام میں سے ایک جماعت ہوئے ہیں جن کو رسولوں کی جماعت کہا جاتا ہے نبی اور رسول میں بھی ایک فرق ہوتا ہے نبی عام ہوتا ہے رسول خاص ہوتا ہے رسول کو اسے کہتے ہیں جس کو اللہ اللہ نئی شریعت اور نئی کتاب پتا پھرائیں اور نبی عام ہوتا ہے کہہ اسے نئی کتاب نئی شریعت مل ہو یا وہ پہلے ربی کی شریعت کے تابع ہو تو نبی عام ہوتا ہے رسول خاص ہوتا ہے اور نبیاء کی تعداد تقریبہ ایک لاکھ نوبیس ہزار ہے اور رسول کی تعداد تقریباً تین سو تیرا بیان کی جاتی ہے تو تین سو تیرا رسول کو بھی ہم مانتے ہیں اللہ کا سچا سچا رسول کے ممبر تک ان کو تسلیم کرتے ہیں تھی اور جنہیں رسولوں کے اندر سے چاہ دوسر اپنا پات رسول اور جنمبر ایسے ہیں جن کو عدل عظم جنمبر کہا جاتا ہے جو خاص شان والے ہیں جو خاص عصبت والے ہیں ان میں سنگی جائے سیدنا حضرت اکرائیم علیہ صلات و السلام اور دوسرے عدل عظم کے سلام اور چوتھ قمبر ہے جناب حضرت ایس سلام اور پانچ میں قمبر اور رسول ہے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و صلی اللہ اور علم بھی تمام سدادہ وقیہ چار سدادہ مطبہ تیس اجرہ رسول سبی سدادہ مطبہ ایک لاغ موٹیس حضار اکریا کی جوا زیادہ مطبہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ فارق و صلی اللہ کی ساتھ ارامی کا آپ کو اللہ کا حسول ماننا بھی ضروری ہے آپ کو اللہ کا محمد اور سکھا نبی ماننا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خاطب اللہ بھی محمد ماننا بھی ضروری ہے دیو ساتھ یہ دعوی کرتا ہے کہ میں تمام حبیوں کو مانتا ہوں کسی نبی دو منتر نہیں غصب نہیں بے عدد نہیں تمام حبی علیہ السلام کو مانتا ہے بھی ان سے تینا رسول کو بھی مانتا ہے اور فارق العصم رسول کو بھی مانتا ہے اور ان میں جراج شاہ اللہ سلم کو تمام انبیاء اور رسول میں سب سے آلہ کی مانتا ہے لیکن آپ کو فاطم نبی شیر تصدیق نہیں کرتا تو سب بھی ایمان والا نے ایمان دار بننے کے لئے بھی آن صلی اللہ صلی اللہ کو فاطم نبی شیر مان نہ ضرور ہے یہ عبیدہ نے تاریس کی کا پرچار جبنے کے لئے آپ لوگ یہاں بری کرتے ہوتے ہیں تو شماع کی اپنے نائزی کی مفتدور سمان فرماتے ہیں اور پھر اسی حوالے سے آپ عام کے اندر بسکر جاتے ہیں آج کا یہ ہمارا مہانہ اجناس تقریبا دو ماہ کے بعد ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی یہ احمیت کا عامل ہے کہ آئندہ جو ہمارے پروگرام ہونے والے ہیں جو بسکر کی مشابرت کی اندر سہہ ہوئے ہیں کہ یہ دو مہینے جو لائی اور دفاع دفاع پاکستان کے قربان سے ہمارے پروگرام انشاءاللہ رہنگے آئندہ یہ پروگرام ہمارا برکر دفتر میں ہو کریے آئندہ کا پروگرام انشاءاللہ جامعہ رحمی مولانا محمد عزی عحمد عزی عزی محمد رحمی دفاع پاکستان یہ پروگرام تونیس چولائی ہو مولانا عزی 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 اور آئندہ پروگرام کا علاق انشاءاللہ محمد کر دیا جائے پھر اس کے بعد ستمبر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو ستمبر کے شروع میں ساتھ ستمبر جس دن قادیانی کو غیر نشب عقلیت دیا 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 ہمار سال کے ریلی دکانتے ہیں ترس ریقت میں رب رو دار مار اکانتے ہیں تو انشاءاللہ ساتھ ستمبر کو بی اس دار میں انشاءاللہ یہ رو دار وہاں اپنی آفت آفت ساتھ انشاءاللہ مرس سی دکت سے دھتا ہوا انشاءاللہ یہ رو دار وہاں ہی لکھ رہے گا انشاءاللہ یہ کہاں ہوگا آپ میں نصبی کر دی ہی ستمبر کے مہینے کی آزت کے اندر ہماری سالانہ دار در 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 جو کانفرنس ہوگی ہے اس کی تاریخ اور جن بھی الحمد اللہ تر دی گئی ہے اور وہ تاریخ ہے چنپی ستمبر پر جو میرا بعد نماز تی شاہ چنپی ستمبر کو انشاءاللہ عمالی سالانہ دار اپنے لفت کانفرنس ہوگی آپ اگر آپ نے اس کانفرنس کے لیمی اپنی سیدی کو جوہ محنت شروع کر دی ہے اور خصوصی تو اللہ کی طرف جو جو کا احتمام کرنا ہے جیسا ادلی ہمارے احتمام پرگراموں کو قائم جار اور رتا بلان پرمائے اس کے لئے آپ جوائیں فرمائے جیسا ساتھ محنت بھی کریں کوشش بھی کریں دوسرے آپ کو دار پرش اللہ ہمارے پرگرام دام یاب ہوگے اللہ اتریم ہم سکت کو اتریم عمر لصی فرمائے رمائے بلا تفیر نظرات اور بھی موجود تھے لیکن ہم سب سید اور سب چرا بھی نہیں ہر ہی میں چل دن پہلے اللہ اللہ کی فحالوں سے ہو کر آئے ہیں سب سائم کی رہ کر آئے ہیں اور وہاں کی فحالوں کو دلتا وہاں کے حساروں کو دلتا اللہ جی رحمت کو رچ ہم دلتا آپ کو دیکھنے والے کو آپ کو دیکھ رہی ہیں گفتر دے فترہ دا جب وہاں ہیں اب ان کو دیار نہیں ہوا دیکھنے انہیں ایک دین ہونے دیں ہونے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں آمنی کا اداز خدا دیر ہیں سبرا تابیر آپ کو دیکھتا ہوں آپ نے اس پارے پہلے پہلے ہیں خواہنی صاحب کا ہمتا مہتر مہتر مولا سلام علاقہ ڈالی Beefo 수가 سلام کی بسمی صاحب اسے دے دہتا ہوں موسیقی